بسم اللہ الرحمن الرحیم چارٹ بلکل بھی دوری ہے اگر آپ نہ چاہتے ہیں میری تکیسے راجمہ چارٹ تو میری ویڈیو کو بلکل بھی سکپ میک کیجئے گا اگر آپ وزن کام کرنے کے باست مہند ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے گیجئے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف لیکن رکھئے اگر آپ نے میری چاہتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو فرنگ سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں ایم نی میں ہم نے ڈالیا دو گلہ سپانیوں چرہا دیا چلے بھی درہ میریچ نمک گھر زیرا سالور چینی اجرک پاوڈر کالا نمک ایک ایک ٹی سپون ہم نے ایڈ کر لیا ابلی میں اور اب ہم نے اس کو اچھے طرح سے اچھلاتے جانا ہے آسانی کے لیے ابلی کو میں نے رات کو بھگو لیا تھا اور اس کی کالی سے گھٹلیاں الادا میں نے ابلی آدھا باؤں سے بھی کام لی تھی اس میں مسالہ جات اتنے ہی جائیں گے اگر آپ ابلی زیادہ لے رہے ہیں تو مسالہ جاتہ آپ نے اس کے مطابق ڈالنا ہے مجھے صرف فراجمہ کے لیے چٹنی چاہیے میں نے فریج میں سے بلکل بھی نہیں کرنی اگر آپ سیف کرنا چاہے تو میں اس کا ایزی طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا چٹنی فریج میں سیف کرنے کے لیے لاست پہ آپ ہاف ٹی سپون سرکہ ایڈ کر لیں اس سے آپ کی چٹنی چھ ماتا کھراب نہیں ہوگی چٹنی ہماری ہو گئی ہے ریڈی اور اب ہم جلدے ہیں نیکس ٹیپ کی جانب لوبیا اور کالے چنے کو ہمیں پہلے چھئی بوائل کر رکھا ہے اور ان میں میں نے ایڈ کرنیاں تین ایڈ توماتر ان میں جو بھی چیز ہم نے ایڈ کرنیاں دیان رہے کہ وہ ذرا بریک کٹا ہو اب ہم نے ایڈ کر لیے دو ایڈ پیاس آپ اپنے فسان کی ویڈی ٹیپل اس میں ایڈ کر سکتی ہیں میں نے اس میں ایڈ کیا ایک ایڈ چھملہ بہت لوگ اس میں سویچانے بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیے اب میں ایڈ کروں گا اس میں ایک ایڈ کھیرا اسی لیے تو ڈائٹ کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے ڈائٹ میں آپ اس کو دن میں یوز کریں اس سے آپ کو جلدی پھوک نہیں لگے گی اور آپ کو پیٹ بھرا بھرا محسوس ہوگا اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ایڈ کی چٹنی میں نے جو چٹنی منا یہ ساری میں نے اس میں ایڈ کر لی ہے اور اس کو میں نے کھا لیا اچھی چاہ سے مکس یوز ایسی چیزیں آپ گھر میں منایا کریں کیونکہ گھر میں انسان صفائی کا ہاتھ سے آل رکھتا ہے بزاج ہے پھنی چیزیں ہاتھ میں آری نہیں ملتی میں نے اس کو مکس کیا اور محسوس کیا کہ چٹنی کم ہے پھر میں نے وہ چٹنی اس میں ایڈ کر لی اور اچھی چاہ سے مکس کر لیا ہم نے ساتھ ساتھ چٹنی دالنی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے ایسے میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ چٹنی کتنی ایڈ کرنی ہے میری ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا میں آپ کو ایک ٹک دانے جا رہا ہوں جو کہ ریسٹورنٹ والے بھی آپ کو نہیں بتائیں گے یوز آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی پیاؤ پہ جب ٹرے ہمارے سامنے آتی ہے اور ایک زبردست ہی شائننگ ہوتی ہے راجمہ چنوں پہ اس شائننگ کا راس ہے آئل وہ جب ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اور اوپر کوکنگ آئل شیرک دیتے ہیں لیکن آپ آلیف آئل بھی ڈال سکتے ہیں ہم نے آلیف آئل لیا ہے ہاف ٹی سپون اور ایڈ کر لیا راجمہ چارٹ میں ہم نے ابھی سے اسی لئے ایڈ کر لیا تھا کہ چیترہ سے مکس ہو جائے اور ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ زبردست ہی شائننگ آ رہی ہے ٹھیک ہے راجمہ چارٹ ریسٹورنٹ سٹائل کی اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں مسالہ جات مسالہ ہم نے اتنے زیادہ ایڈ نہیں کرنے کیونکہ چٹی میں ہم نے سارے ایڈ کر لیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے چارٹ مسالہ اور اچھی طرح کریں گے اس کو مکس زیادہ سپیسی کرنے کے لیے آپ اس میں چیلی ساس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو زیادہ سپیسی نہیں کر رہا بچوں کے لیے اتنے مسالے کافی ہیں اور اگر آپ ڈائٹ کے لیے نہ آ رہے ہیں تو زیادہ مسالہ چارٹ نہ ایڈ کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں مائک رونی جو ہم نے پہلے سے بوائل کا رکھی تھی اگر آپ پچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس پیکٹی یا پاستہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ یہ پچے لائک کرتے ہیں میک رونی کو ہم نے کالیا چیزہ سے مکس گارنش کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے سبز دنیا اور چارٹ مسالہ اور احمد اللہ سے یہ دیکھیں ہماری ریسپی کی فائنل لوک پیوز راجمہ چاٹ کھانے یا سکتے ہیں شادیاں تائن سار نہ کرو تائن اونی کرائیں چبراو تک کرو انجوائے اگر آپ کا سی مزہ مزہ ریسپ گے چاہئے تو میرے یوڈیوب چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور پیلے ایکن کو دبانے نہ ملیے گا اوکے اللہ آپ ایس